وزیراعظم شہباز شریف اور احساق دار کی برطانیہ سے وطن واپسی شہباز شریف لندن میں سلمان شہباز کی رہائشگاہ سے پولس پروٹوکول میں لوٹن ائرپورٹ کے لئے روانہ ہوئے پاکستان جانے کے لئے شہباز شریف اور احساق دار الگ الگ لوٹن ائرپورٹ پہنچیں گے لندن میں قیام کے دوران شہباز شریف نے نواز شریف سے دو اہم ملاقاتیں کی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں تین روپے پینسٹ پیسے کمی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ڈالر دو سو انتالیس روپے پینسٹ پیسے سے کم ہو کر دو سو چھتیس روپے کا ہو گیا سٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کے دوران مصبت روجان مفتہ اسماعیل بطور وفاقی وزیر استیفہ وزیراعظم کو پیش کریں گے صدر مملکت کی منظوری کے بعد کابینہ ڈوین نوٹیفکیشن جاری کرے گا پاکستان پہنچنے کے بعد اساقڈار پہلے بطور سینیٹر کے عوضے کا حلف اٹائیں گے بعد میں اساقڈار صدر مملکت سے بطور وفاقی وزیر حلف لیں گے لندن میں ہوئے اہم اجلاس میں نواز شریف اور شباز شریف نے اساقڈار کو وزارت خزانہ کے لیے نامزد کیا تھا پاک فوج کا ہیلیکوپٹر بلوچستان کے علاقے ہرنائے کے قریب گر کر تباہ دو پائلٹس سمجھ چھے الکار شہید پاک آرمی ایویشن کا ہیلیکوپٹر فلائنگ مشن پر تھا شودہ میں میجر خورم شہزاد اور میجر محمد منعیب شامل حادثے میں صوبے دار عبدالوائد، نائک جلیل، سپائی محمد عمران اور سپائی شویب بھی شہید ہوئے پہلے ویکی لیکس دون لیکس اب آرڈیو لیکس آ گئی ہے چیرمین تحریک انصاف عمران خان الزام لگاتے ہوئے کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے ای وی ایم مشین پر ہم نے کام کیا چیف الیکشن کمیشنر نے نواز شریف کے کہنے پر ای وی ایم مشین نہیں آنے دی بھارت نے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی تو ہم نے تعلقات ختم کیے تھے بھارتی ہیکرز پاکستانیوں کی حساس معلومات چرانے کے لیے سرگرم ملازمتوں کے اشتہارات کے ذریعے ساتھی معلومات تک رسائے کی کوششیں حکومت کی جانب سے وفاقی وزارتوں ڈوین سبائی چیف سیکٹریز کو موتاد رہنے کی ہدایت مراسلہ ارسال کر دیا گیا مراسلے میں انڈین ڈومین کی اپلائی فورم ڈاٹ پی کی ویب سائٹ کی نشاندائی شہریوں کو بھی ملازمت کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے احتیاط کرنے کی ہدایت ڈینگی مچھر کنٹرول سے باہر ہو گیا کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تین سو تنتالیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق شہر قائد میں متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے چار ہزار سے تجاوز کر گئی اسلامباد میں ایک روز اٹسٹھ مزید کیسز رپورٹ وفاقی دارالحکومت میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار نو سو اکانوے ہو گئی اسلامباد میں اہلیہ کو قتل کرنے سے متعلق کیس سینئر صحفی ایاز امیر اور شاہر نواز امیر سیشن کورٹ میں پیش پولیس کی ملزمان کی مزید جسمانی ریمانٹ کی استعداد پر فیصلہ محفوظ سماعت کی طرح ایاز امیر نے کہا واقعہ کی اطلاع پولیس کو انہوں نے خود دی تھی واقعہ ہونے کے وقت وہ چکوال میں تھے ٹیلی فون پر واقعہ سے متعلق معلوم ہوا قومی کرکٹ ٹیم کی کراچی سے لہور روانگی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹی ٹونٹی سیریز کے آخری تین میچز لہور میں کھیلے جائیں گے کل سنسنی خیز مقابلے میں شاہینوں نے مہمان ٹیم کو شکست دے کر چوتھے ٹی ٹونٹی میں کامیہ بھی حاصل کی تھی معروف گلوکارا ناہی دکتر نے چھے سٹھ بہاریں دیکھ لی فنی کریئر کا آگاز ملتان ریڈیو سے کیا پانچ سو سے زائد فلموں میں آواز کا جادو جگایا بے شمار گہر فلمی گیت اور گزلیں بھی گائیں دو ہزار سات میں حکومت پاکستان نے تمکہ حسن کارگردگی سے بھی نوازا موسیقی